بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعید رزوی صاحب رات کے زمنی الیکشن کے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد جیسے ہی شیحو پورا سے لاہور اپنے مرکز پہنچے تو وہاں پر آ کر انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا حافظ سعید رزوی صاحب آرمی چیف فوج اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اوپر برس پڑے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیوٹرلز نے عمران حان صاحب کو جدوانے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی میں آپ لوگو کو یہ حبر ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو میں پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ حافظ سعید رزوی صاحب نے یہ بیان کہاں پہ جاری کروایا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگو کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگ ویڈیو کی سکرین کے اوپر روزنامہ امت کراچی کے ایک اخبار کا سکرین شوٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگو کو بتاتا چلو کہ یہ کراچی روزنامہ امت بہت موتبر اخبار ہے اسی سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ سعید رزوی صاحب نے آج اٹھارہ جولائی کو کہا کہ تخریق لبیق پاکستان نے نتائج مسترد کر دیئے ہیں آج مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا پھر پیسہ اور اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ جیت کیا سعید رزوی لاہور نمائندہ امت نیوز سے تو تخریق لبیق پاکستان کے حافظ سعید رزوی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ پنجاب میں زمینی انتہابات کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے مرکزی مجلس شورا کا آج ہنگامی اجلاس طلب کر ریا ہے اجلاس میں آئندہ کے لاحے عمل پر مشاورت کی جائے گی حافظ سعید رزوی صاحب نے کہا کہ ایک بار پھر پیسہ اور اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ جیت کیا سارا دن ہمارے امیدواروں اور پولنگ انجینٹ کو تنگ کیا گیا جن حل تخریق لبیق پاکستان کی پوزیشن مضبوط تھی وہاں زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہونے دیے گے پی پی ایک سو چالیس اور پی پی دو سو سنتیس میں الیکشن کمیشن کے نمائندے ہود ووٹ کاسٹ کرتے رہے سارا دن الیکشن کمیشن سے ہمارا امیدوار ایکشن لینے کا مطالبہ کرتا رہا لیکن الیکشن کمیشن ٹال مطول کرتا رہا بالخصوص لاہور میں پولنگ انجینٹوں کو پولنگ اسٹیشنوں میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی ہماری ہوتین پولنگ انجینٹوں سے الیکشن کے نتائج سے پہلے ہی فارم فورٹی فائب پر دستوات کروا لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ انوکھے لادلے کو دوبارہ پنجاب کی عوام پر مسلط کر دیا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو دوسری طرف پلینگ الیون بنائی گئی ساتھ حسین رجوی صاحب نے اداروں سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں پاکستان کو آئی ایم ایف کا مک روز کس نے کیا ملک کو معاشی مسائل سے دوچار کس نے کیا غریب عوام پر مہنگائی بے روزگاری پاککشی کے بہار کس نے توڑے جہاں سے داندلی کی پلیننگ اور ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ہمیں سب پتہ ہے حافظ سعید ریزی صاحب نے کہا کہ عمران ہان الیکشن سے پہلے نتائج کا اعلان کرتا پھر رہا تھا نیوٹرلز نے عمران ہان کو پہلے ہی سے یک طرفہ نتائج دے دیئے الیکشن سے پہلے کوئی نتائج کا اعلان کیسے کر س رکھتا ہے انشاءاللہ مجلس سے شورا کے جلاس کے بعد سب حقائق سامنے لائیں گے اور اگلے لاحے عمل کا بھی اعلان کر دیں گے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ